بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ علیہ ناظرین اکرام السلام علیکم آپ کا میں زبان محمد علمگیر حاضر قدمت ہے کرونا کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت بیس چھڑی ہوئی ہے اور ہمارے روحانی پیشوا کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ہمارے روحانی سکولرز کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جو ہماری رانمائی کرتے ہیں مختلف موقعوں پر اور وقتن وقتن ہمیں اسلام کی تعلیمات دیتے رہتے ہیں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ودن عزیز پاکستان اور عالم اسلام کی حرد العزیز اور محبوب شخصیت بہت ہی محبت کرنے والی پیار کرنے والی شخصیت ہیں نوجوان روحانی سکولر ہے پیر سید حیدر علی گلانی صاحب سجادہ نشین امام بری سرکار سجادہ نشین آستان علیہ رتے ہوتر شریف السلام علیکم بھی سب خیریہ سے بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا جہاں بہت سوری مصروفیات آپ کی ہیں امت کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں امت کے لیے فلاہ کے لیے نئے نئے ان تک میسج بھی پچھا رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا پیر سب کیا کہنا چاہیں گے کہ کرونا کے حوالے سے ہر شخص پرشان ہے اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے اتیاطی تعدابیر کیا کیا اکتیار کرنی چاہیے جو امت کے لیے بھی فلاہ کے ذریعہ بنے لیکن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی ہاتھ بان کے زمین پر نہیں بھیجا انسان کی گائیڈنس کے لیے کم مبیش ایک لاکھ چوہززار انبیاء کرام بھی ساتھ بھیجے اور چار رسول بھیجے چار کتب بھی آئیں ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبسط سے وجواہ دیا ابھی جو دین سے دوری ہوتی ہے یہ ہمیں مختلف مشکلات میں مطلع کر دیتی ہے ورنہ تو مشکلات تو بہت چھوٹی چیز ہیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ سبحان اللہ کہ جو یہ اللہ کے ولی ہیں یہ ان کو نہ کچھ روزے میں شہر ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا تو یہ اللہ کے ولی بسکلی کرتے کیا تھے یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میری طرف سے ہدایت آتی ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے اسے بھی نہ کچھ ڈر ہوگا نہ کچھ خوف ہوگا تو یہ جو کرونا کا خوف ہے یہ میں اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس ہدایت نامہ پر عمل نہیں کرتے کچھ یہ بھی علمی ہے کہ وہ میں سمجھی نہیں آتا ابھی زبان میں ہے ترجمہ کے ساتھ بہت کم جگہ پر پڑا جا رہا ہے تو اگر ہم اپنے دین پر منوان عمل کریں تو دیکھیں آج یہ ماسک سینٹائزر یہ چیزیں استعمال کرنے کا کہا جا رہا ہے تو ہمارا دین تو ہمیں پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ صفائی نصر وار ہے آدھا ایمان تو مکمل ہو گیا آپ آپ پانچ ٹائم وضو کریں پانچ ٹائم کے علاوہ بھی آپ کو نمازیں بتائی گی شراغ کی بتائی گیا تحجید کی بتائی گیا تو یہ یعنی کہ آپ کا سارا جو کہہتے ہیں پورے دن کا دورانیہ تو آپ کا صاف کرنے میں بزر جاتا ہے اور نصر ایمان قرار دے دیا گیا اور مومن وضو کرے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں تو اب یہ کہ ہمارے دین نے تمہیں بتائی گیا لیکن دین سے دوری نے ہمیں اس مسئیبت میں مطلع کر دیا اب یہ کہ یہ چیز ہو گئی بلیم گیم میں نہیں جاتے کہ کیوں ہوئی کیا معاملہ ہوا سمجھنے والوں کے لئے اشارہ کافی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اہلے قلبوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں اب ہم آتے ہیں کہ اس کو کیسے اس سے نجات حاصل کیجئے نجات کے لئے بہترین ذریعہ دعا کا ہے اللہ سے دعا ماننے کے دعا مومن کے چار ہے بلکہ بے شک حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا دعا مانگ رہا تو جب وہ دعا مانگے چلا گئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی دعا رد نہیں ہوگی تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایسا کیا قائد دیا دعا میں تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالی کو مخاطب اسم آزم لے کے کیا کہ اے ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے یا اللہ ہو یا حیو یا قیم کے الفاظ استعمال کیے تو آپ نے فرمایا اس کی اب دعا رد نہیں ہوگی اب ہم اللہ کے اسم مبارکہ بھی پڑھتے ہیں لیکن میں پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے کہاں پہ کیا استعمال کرنا ہے تو جب آپ اس بیماری میں مطلع ہوئی چکے ہیں تو اللہ کے اسم مبارکہ موجود ہیں آپ صد کے دل سے یہ نہیں کہ دل میں اور چل رہو زبان پہ اور رہو آپ صد کے دل سے حفاظتی تدابیر جو حکومت پاکستان بتا رہی ہے یا دیگر حکومتیں اپنے لوگوں میں بتا رہی ہیں وہ بھی کریں ساتھ یہ یا اللہ ہو یا حفیظو قبر شروع کر رہیں یا اللہ ہو یا حفیظو اس کے آپ اول آخر دروچری پڑھنا شروع کر رہیں بہترین عبادت ہے بے شمار آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہوئی ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ چونکہ یہ مصیبتیں اس لئے آتی ہیں جب ہم خود غلطی کے مرتقب ہوتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا تھا پہلے اس بیان میں کہ کفر کی نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں چل سکتا تو جب ہم نے ظلم کا نظام ہے اقوام عالم میں مسلم ممالک بھی ایسے کر رہے ہیں یمن کے ساتھ جو رہے ہیں وہ تو اپنی سب کر رہے ہیں تو ایک حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفرسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنْقُونَا مِنَ الْخَاسْرِينَ رَبِّيَنْ نِمَسْآنِيَ دُرُخْ وَانْتَارْحْمَرَا حِمْنِ یہ ایسی دعایں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے یہ سب گھر گھر میں آزان دی جا رہی ہے اس حوالے سے کیا اپنی نام کا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر رائے نہیں دینے چاہیے آزان بالکل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کرتے ہیں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے گھر گھر سے ہوگی بڑا اچھا اس کا اثر پڑے گا پھر آپ شہادت بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے آپ دیں لیکن تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اگلے جو الفاظ ہے حیآلہ السلاح یہ عام لوگوں کے لئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہیں اس صلاح کی طرف آپ نے آنا ہے فلاح کی طرف نماز کی طرف بھی آنا ہے اور فلاح کی طرف بھی آنا ہے انسان نے آنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لئے الفاظ نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں اپنے اپنا موقف ہے علماء اکرام و شائخ قرآن زمانوں میں سب کرتے آئیں آپ ضرور کریں لیکن ساتھ ساتھ ہی کچھ چیزیں ہمیں قرآن کریم میں بتائے گی ہیں ان کی طرف بھی جائیں اور مین چیز یہ ہے کہ یہ عبادت کرنے سے آپ کو پارسائی ملتی ہے اللہ نے ملتا آپ نے رب تک پہنچنا ہے رب تک پہنچنے کا بہترین طریقہ نیک عمل ہے پھر سب کتنا ضروری ہے رب تک پہنچنے کے لئے توبہ کا دروازہ وہ تو ہر وقت کھلا ہے سانگ کی آخری دیکھیں توبہ کر کے آپ گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں رب تک نہیں کونچ سکتے توبہ پہلے پوائنٹ آف انٹری جیسے آپ پورٹل بولتے ہیں جیسے گوگل ہے وہ پوائنٹ آف انٹری آپ کو سرچ ٹائپ کرتے ہیں تو آپ آگے بٹن کلک کریں گے تو آگے جائیں گے ایسی بات ہے تو آپ جب توبہ کرتے ہیں that is the point آف انٹری کہ آپ نے اسے انٹر ہو گئے اب انٹری کے بعد ہی بہت سی چیزیں ہیں اب آپ نے اگر اللہ تک پہنچیں تو آپ نے نیک عمل کرنا ہے بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو بڑا اچھا پیدا کیا پھر اس کے ساتھ یہ کر دیا اللہ لذین آمنہ آملالصالحات فلاہم آجرون غیرم آمنون یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں تو اب وہ نیک عمل ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں اللہ زینہ ینفقونہ اموالہم باللیل والنہار سرم والانیتم فلاہم آجرہم اندہ ربہم فلاہو فون علیہم والاہم یعظم مسئلہ ہی سارا حال کر دیا کہ اپنے مالوں میں سے دن رات علیل اعلان اور چھپے علیل اعلان بھی مانت نہیں ہیں علیل اعلان یا چھپ کے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا سوالاللہ تو یہ چیزیں تو قرآن کریم ہیں اب آپ فلاہ کی طرف آئیں میں ایک لاس ٹائم پیغام میں نے اس کو آن ایر کروایا تھا تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس سارے حالات میں اللہ کی عبادت ضرور کریں لیکن اللہ کی عبادت کر کے آپ اپنے لئے بخشش مانگ سکتے ہیں توبہ طائف کریں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کو آپ راضی کر لیں تو اس کے لئے آپ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا سکتے ہیں کیا کہنے اس مخلوق تک پہنچیں اور اس کی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ علیل اعلان بھی آپ سروں و اعلان چھپ کے اور ظاہرن کر سکتے ہیں آپ اگر ظاہرن کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو راغب کرنے کے تو آپ وہ بھی کریں چھپ کے کرنا چاہتے ہیں چھپ کے کریں جس طرح جس طرح صحابہ نیکی پر دسترس لے جاتے تھے بازی لے جاتے تھے جی اچھا وہ کیوں لے کے جاتے تھے عبادت میں دسترس نہیں لے کے جاتے تھے وہ آپ صحابہ نہیں کیسکتے ہیں لیکن نیکی پر دسترس لے کے جانے کوشش کرتے تھے وجہ کہ اچھپ نے پتا ہے رب کو راضی حضور نبی کریم سلسل نے فرمایا کہ ایسے کیا جا سکتا ہے تو اگر رب کو راضی کرنا ہے اس حالات سے نکلنا ہے میرا ایک کلیہ ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بیمار نہ ہو تو آپ کسی قریب بچے کا یہ کوئی مسکین بچہ یہ تھی بچہ ہو آپ بیماری کے پروسس میں آپ اس کے ہسپدال کا خرچ اٹھا لیں آپ کا بچہ بیمار نہیں ہوگا رب تعالیٰ کی ذات وہ بیمار ہی نہیں ہونے بیماری اس کے پاس ہی آنے دے گا اس کو آپ صدقہ یا خیرات بول سکتے ہیں یہ ایسا نیک عمل ہے آپ اس کو اپنے گلی محلے میں دیکھیں میرا ایک پیغام جا چکا ہے اس کے ذریعے میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ اپنے گلی محلے میں دیکھیں یہ نہیں کہا کہ آپ سب ڈانر ایجنسیز کو ہی دیکھیں یا آپ کہیں میں بزارتے خود جو اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے آس پاس اپنے رشدار عزیز میں دیکھیں پہلے آپ کے یہ حقدار جو لوگ آپ اپنے رشدار عزیز میں دیکھیں آس پاس دیکھیں پھر یتین مسکین کی طرف جائیں تو یہ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ساتھ اتیاتی تدابیر بھی لے کے چلیں اللہ نے چاہا ہمارے ملک اگلے چند دنوں میں ٹیمپریچر ایسا ہونے جا رہا ہے کہ انشاءاللہ لنچہ یہ ایک ہفتے سے زیادہ ہے مجھے اللہ پہ یقین ہے اگر ہوا بھی جو لوگوں میں چل رہا ہے انشاءاللہ اس سے میرے لنچہ تو امواد نہیں لیکن اس کے لئے اب دل صاف کرنا پڑے گا عبادت کی طرف تو آئیں نیک عمل کی طرف آئیں یہ زخیرہ اندوزی لوٹ مار ملاوہ ان چیزوں باہر نکلیں تو آپ دیکھیں آپ رات کو دعا مانگے صبح کرونا غائب ہو جائے گا صاف ہوں گے مند کو صاف کرنا ہے یہ سب صدقہ و خیرات دینے سے تو ویسے بھی وعبائیں ٹل جاتی ہیں اور مسئلتیں ٹل جاتی ہیں گھر گھر اس وقت گلی گلی لوگڈ آن ہے پورا ملک شہر شہر لوگڈ آن ہے تو جو غریب ہیں مساکین ہیں یتیم ہیں جو پے سہارا ہیں جو مزدوری کرنے والے ہیں حکومت کتنا کرے گی لیکن عام لوگوں تک یہ راشن یہ حکومت کی اقدامات اچھے ہیں اس وقت وہ کام کر رہی ہے لیکن جو آپ پیغام دے رہے ہیں وہ جو ہم رمضان تک کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم رمضان آئے گا تو زکاعتے دیں گے اس سے پہلے میسج کیا دینا چاہتے ہیں دیکھیں کسی کو مرنے سے پہلے فیسیلیٹیٹ کر دیں نہ کہ اس کے مرنے پر جناز یا کفن کی بات کریں تو ابھی جو علاج چاہ رہے ہیں اس میں یہ کریں رمضان شریف کو بعد میں دیکھ لیں گے وہ جبائے کا اللہ اور عطا کر دے گا اس میں ایک چیز ہے کہ آپ یہی ضرور خیال رکھئے کہ ہمیشہ بات غریب کی ہوتی ہے غریب راشن کی جو لسٹیں ہوتے ہیں اس میں نام بھی لکھوا لیتا ہے وہ لائن میں بھی کھڑا ہوئیتا ہے اس کا قدرتی طور پر یہ امداد لے لے لیکن وہ بچارہ آدھی مزاجین ایسا ہو جاتا ہے مزاجین ایسا ہوئیتا ہے ایک طبقہ ہوتا ہے سفید پوش وہ بچارے مارے جاتے ہیں وہ نہ راشن والی لائن میں لگ کے سودا لے سکتے ہیں نہ ہی وہ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کا بھی بہت خیال لگا لگے ہیں دیکھیں ان کا سورس آف انکم یہی پرچون کی دکان تھی شاید بند ہوگی نہیں چل ہوئی تو کیا ہوگا وہ کیسے ذریعہ مارچ وہ کسی لائن میں لگا وہ زکاة بھی نہیں لے رہا وہ بنزیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے بھی نہیں لے رہا تو کوشش کریں نہ وہ کسی چیارٹی کا حصہ بن رہا ہے چیارٹی کا حصہ بن رہا ہے تو کوشش کریں کہ یہ جو طبقہ ہے نا اس کو بھی سپورٹ کرنے کوشش کریں بہت شکریہ پیر سب آپ کے وقت دینے کا ناظرین ہمارے پورام کا وقت ختم ہو چکا ہے پیر سید حیدر علی گلانی صاحب بہت خوبصورت میسج پوری دنیا تک پہنچا رہے تھے کنوے کر رہے تھے کہ سفید پوشت طبقہ تلاش کیجئے جو مانگنے والا نہیں ہیں جو ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہیں جو اپنے دل کا راز رب تک ہی پہنچا سکتا ہے ان کو تلاش کر کے اپنے یہ جتنا بھی کام کر سکتے ہیں سکتا و خیرات ان تک پہنچائیے وہ مستحقین اس وقت ناظرین پورام کا وقت ختم ہو چکا ہے اپنے بیزوان محمد عالمگیر کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ